واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قصد نمبر دو سو بہتر اپنا اسلامی اسٹوڈیو معزز ناظری نوٹ سبسکرائبر اور ویڈیو دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے آخر میں کمنٹ اور لائک ضرور کیجئے گا ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتا ایک چٹان پر جا چڑا اسے دشمن کے کیمپ کی طرف آسمان لال سرخ ہوتا نظر آیا اس کے موں سے بے ساختہ نکلا آفرین آفرین اللہ تمہیں صلح دے ناظرین موسل کی فوج فوری طور پر جوابی حملے کے قابل نہ رہی سلطان ایوبی کے چھاپا مار سرگرم ہو گئے انہوں نے تین راتے گمشتگین صرف الدین اور الملک صالح کے کیمپوں میں اتنی تباہی مچائی کہ ان کے مرکز بھی ہل گئے آخر انہوں نے کسی اور طرف سے حملے کا فیصلہ کر کے کوچھ کا حکم دیا تب انہیں پتا چلا کہ ان کے عقب میں سلطان ایوبی کی فوج آ چکی ہے یہاں سلطان ایوبی نے اپنی مخصوص چالوں سے دشمن کو بے حال کر دیا وہ مارتا بھی نہیں تھا اور چھوڑتا بھی نہیں تھا یہ جنگ ضرب لگاؤ اور بھاگوں کے اصول پر لڑی جا رہی تھی دشمن کی فوج بکھرتی جا رہی تھی اور اس کے سپاہی بکھر بکھر کر ہتیار ڈالتے جا رہے تھے یہی سلطان ایوبی کا مقصد تھا انیس رمضان المبارک پان سو ستر ہجری بمطابق تیرہ اپریل گیارہ سو پچھتر کی صبح و سہری سے فارغ ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے پلان کے آخری کڑی پر عمل کیا جس کی ہدایات وہ ایک روز پہلے جاری کر چکا تھا اس نے کھلا حملہ کر دیا کوئی قابل ذکر مزاہمت نہ ہوئی سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں تک جا پہنچا جہاں گمشتگین اور صیف الدین کی خیمہ گاہیں تھی مگر وہ دونوں غائب تھے وہ ایسی بزدلی سے بھاگے کہ اپنی ذاتی خیمہ گاہیں جن میں جنگل میں منگل بنا ہوا تھا جون کی تون چھوڑ گئے حرم کی لڑکیاں ناچنے گانے والیاں اور ان کے ساتھ زندے وہی تھے ناظرین سلطان ایوبی کی فوج گئی تو لڑکیاں خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگیں انہیں پکڑ کر سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا اس نے ان تمام کو رہا کر کے دمشق بھیجنے کا انتظام کر دیا ناظرین دلچسپ خیمہ گاہ والی موسل صیف الدین کی تھی وہاں لڑکیوں کے علاوہ خوش نما پنجرے بھی تھے جن میں رنگ برنگ پرندے بند تھے اس راج سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ایک اور لڑکی لائی گئی جو دشمن کے اس کیمپ میں لاشوں کو پہچانتی پھر رہی تھی جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپا ماروں نے شب خون مارا اور آتش گیر مادے کے مٹکے تباہ کیے تھے ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے پہچان لیا اور کہا تم میرے جاسوس انتہ نون کے ساتھ حران سے آئی تھی جی ہاں اس نے کہا میرا نام فاطمہ ہے میں لڑکیوں کی فوج کے ساتھ دمش سے آئی ہوں وہ زخمی بھی تھی کہنے لگی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ انتہ نون یہاں شب خون مارنے آیا تھا اس کی لاش ڈونڈ رہی ہوں نہ ڈونڈو سلطان ایوبی نے کہا وہ بھی کہتا تھا کہ چھاپا ماروں کی لاشیں نہیں ملا کرتی ناظرین فاطمہ نے اداس لہجے میں کہا اس نے مجھے کہا تھا کہ آؤ ایک دوسرے کو فرض پر قربان کر دیں مجھے خوشی ہے کہ اس نے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے میرا فرض ابھی باقی ہے میں گمشنگین کو قتل کرنے آئی تھی اس لڑکی کی جذباتی حالت دیکھ کر کوئی بھی اپنے آنسو نہ روک سکا ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا دمش سے جو لڑکیاں آئی ہیں ان سب کو واپس بھیج دو انہوں نے دشمن کو شکست دینے میں میری بہت مدد کی ہے اس وقت میں ہی جانتا ہوں کہ مجھے مدد کی کتنی ضرورت تھی یہ لڑکیاں جیسے غیب سے آئی تھی لیکن میں انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا لڑکیوں کے احتجاج اور غصے کے باوجود انہیں دمشق بھیج دیا گیا ناظرین سلطان ایوبی اب کہیں رکنا نہیں چاہتا تھا اس نے دشمن کو جو شکست فاش دی تھی اس سے وہ پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اس نے حکم دے دیا کہ تمام فوج کو حلب کی سمت کوچ کے لیے تیار کیا جائے اپنے سالاروں کو وہ اگلے پلان کے متعلق بتا رہا تھا ایک گھڑ سوار گوڑا دڑاتا آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں برچی تھی اور برچی میں کوئی چیز اڑسی ہوئی تھی وہ قریب آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے باڈی گاڑوں نے اسے روک لیا ناظرین سلطان ایوبی نے دیکھا کہ سوار نے کسی انسان کا سر برچی میں اڑسا ہوا تھا سلطان ایوبی نے اسے آگے آنے کی اجازت دے دی ناظرین وہ آزر بن عباس تھا وہی جاسوس جو دمش جاتے ہوئے محافظوں کی حراست سے بھاگ گیا تھا اس نے گھوڑے سے اتر کر برچی سے سر اتارا اور سلطان ایوبی کے قدموں میں پھینک کر کہا میں آپ کا مفرور قیدی ہوں میں نے کہا تھا مجھے بخش دے میں گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا آپ نے میری عرض نہ مانی میں نے راستے میں سوچا کہ مجھے جاسوس باپ نے بنایا اور میرے دل میں دولت کا لالچ پیدا کیا ہے میں صرف اس کام کے لیے بھاگا تھا میں حلب گیا اپنے باپ کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر لے آیا ہوں اگر اس سے میرے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں ہوتا تو مجھے پھر قید کر لے اور اسی طرح میرا سر کاٹ کر پھینکنے ناظرین سلطان ایوبی نے اسے حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا اور کہا اسے اگر قابل اعتماد سمجھا جا سکتا ہے تو اس کے متعلق کوئی فیصلہ کیا جائے گا اس نے میرے ایک سوال کا جواب دے دیا ہے میں آج تک سوچتا رہا ہوں کہ دشمن کا جاسوس پوری معلومات لے گیا تھا پھر بھی دشمن میرے پندے میں آ گیا اب معلوم ہوا ہے یہ خبر دینے نہیں بلکہ اپنے باپ کو قتل کرنے گیا تھا ناظرین اس سے اگلے دن سلطان سلاہ الدین ایوبی خیمے میں سویا ہوا تھا باہر بہت سے آدمیوں کی باتوں سے اس کی آنکھ کھل گئی باہر کوئی جھگڑا ہو رہا تھا سلطان ایوبی نے دربان کو اندر بلا کر پوچھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے دربان نے بتایا کہ نو آدمی آپ کے محافظ دستے کی وردیا پہنے اور آپ کا جھنڈا اٹھائے آئے ہیں کہتے ہیں وہ دمش سے آئے ہیں یہ رضاکارانہ آپ کے محافظ دستے میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں روکا تو کہتے ہیں کہ وہ اتنی دور سے عقیدت اور جذبے سے آئے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں ناظرین یہ شیخ سنان اور گمشتگین کے بھیجے ہوئے فیدائی قاتل یعنی حشیشین تھے ان کی چال کامیاب ہو گئی سلطان ایوبی نے دربان سے کہہ دیا کہ انہیں اندر بھیجو ان سے برچیاں باہر رکھوا لی گئیں ناظرین وہ خیمے میں گئے اور فوراں ہی انہوں نے خنجر اور تلوارے نکال لیں سلطان ایوبی کے دو محافظ بھی ان کے ساتھ آگئے تھے ایک فیدائی نے سلطان ایوبی پر حملہ کیا ناظرین سلطان نے پرتی سے حملہ روک لیا اور اپنی تلوار اٹھا لی پہلے ہی وار سے اس نے حملہ آور کا پیٹ چاک کر دیا خیمے میں جگہ تھوڑی تھی دوسرے فیدائیوں نے بھی سلطان ایوبی پر حملے کیے دونوں محافظوں نے جم کر مقابلہ کیا باہر سے دوسرے محافظ بھی آگئے خیمے کے اندر تلواریں اور خنجر ٹکرانے لگے ناظرین بوڑی گارڈوں نے قاتلوں کو اپنے ساتھ الجا لیا وہ خیمے سے باہر آگئے سلطان ایوبی کی لمبی تلوار نے کسی کو قریب نہ آنے دیا فیدائیوں میں سے پانچ شے مارے گئے باقی بھاگنے لگے انہیں زندہ پکڑ لیا گیا خیمے کے اندر سے ایک فیدائی نکلا اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے سلطان ایوبی کی ادھر پیٹ تھی زخمی فیدائی نے پیچھے سے سلطان پر حملہ کیا ایک بوڑی گارڈ نے بروق دیکھ لیا وہ چلایا سلطان نیچے اور حملہ آور کی طرف دوڑا سلطان ایوبی فوراں بیٹ گیا قاتل کی تلوار ہوا کو کاٹتی سلطان کے اوپر سے گزر گئی ناظرین بوڑی گارڈ نے فیدائی کے پہلو میں برچی اتار دی وہ تو پہلے ہی زخموں سے مر رہا تھا وہ گرا اور مر گیا ناظرین سلطان ایوبی اس حملے سے بھی بال بال بچ گیا بعض یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی پر یہ قاتلانہ حملہ کرنے والے اس کے اپنے بوڑی گارڈ تھے جو ایک عرصے سے اس کے ساتھ تھے لیکن اس دور کے وقائے نگاروں کی تحریر سے شکوک رفع ہو جاتے ہیں ناظرین بہاودین شداد نے اور ایک مصری وقائے نگار محمد فرید ابو حدود نے لکھا ہے کہ یہ شیخ سنان کے بھیجے ہوئے نو فدائی تھے جو حلف اٹھا کر آئے تھے کہ سلطان ایوبی کو قتل کر دیں گے ورنہ زندہ نہیں لوٹیں گے وہ سلطان ایوبی کو تو قتل نہ کر سکے ہاں البتہ ان میں سے زندہ کوئی بھی نہ لوٹا جو زندہ رہے انہیں سزائے موت دے دی گئی محسوس ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو قش نمبر 273 میں دیکھنا مت بھولئے گا محسوس ناظرین محسوس ناظرین محسوس ناظرین محسوس موسیقی